وزیر اعظم کے فرزند علی موسیٰ گلانی نے این ایف کے ریجنل ڈیریکٹر ایٹ راول پنڈی میں تحقیقاتی ٹیم کو اپنا بیان کلم بند کروایا ان کا بیان برگیڈیر فہیم خان، ڈیفٹی ڈیریکٹر عابد ظلفکار اور لیفٹنین کرنل آر بشیر نے لیا بیان دیتے ہوئے علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو سابق ڈی جی ہیلتھ رشید جمعہ سے کبھی ملے ہیں اور نہ ہی سیکٹری صحت خوشنود لاشاری کو جانتے ہیں انہوں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب کیمیکل کوٹے کی ڈیل ہوئی تو وہ ان دنوں حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک تھے بیان میں علی موسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسیٰ نامی تین افراد پہلے ہی گرفتار ہیں انہیں یقین ہے کہ اس کیس میں بھی جالی موسیٰ شامل ہے انہوں نے بیان میں کہا کہ ان کے ٹیلی فون اور نمبر کا غلط استعمال ہوا ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیئے انہوں نے تحقیقاتری ٹیم کی جانب سے دوبارہ تلبی کے سوال پر کہا کہ اگر دوبارہ بھی بولایا گیا تو وہ ضرور آئیں گے کیمرامین محمود قریشی کے ساتھ حارون صدیقی دنیا نیوز اسلام آباد